بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں دہروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین دوبارہ بات کریں گے آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز کے اوپر آئی ایس ایم مارڈ کے جو چیئرمین ہے جو چیف ایکزیکٹیو آفیسر ہے شوکت اللہ مروت آپ کو معلوم ہے کہ وہ گرفتار ہے اور آج ایک وائس نوٹ وائرل ہوا میں حیران ہوتا ہوں یہ نصربازوں کے اوپر کہ پوری بات سنتے نہیں ہے اور وائس نوٹ وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ مخالف جو وکیل تھا وہ بھی ایس ایم مارڈ کا انویسٹر نکلا خیر اس کے اوپر بات کریں گے کہ شوکت اللہ مروت جو گرفتار تھے تھانہ شالی مار میں ان کے خلاف اسی تھانے میں دو کروڑ یعنی کہ ڈھائی کروڑ سے زائد مالیت کے فراڈ کا ایک اور مقدمہ بھی درج ہوئے شوکت اللہ مروت کا رحمانڈ کتنا ہوئے ہیں وہ بھی ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کمرہ عدالت میں اچ کیا کچھ ہوا اس متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے آج جی شوکت مروت صاحب کا کیس لگا ہوا تھا تو اس سلسلے میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں اور یہ الحمدللہ سارے انویسٹرز کے لیے ایک اچھی نیوز ہے اور وہ یہ ہے کہ شوکت مروت صاحب جو ہیں ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے ہمارے جو شوکت مروت صاحب کے اپننٹ تھے انہوں نے ریمانڈ کی اصدا کی تھی جو جج صاحب نے اس کو ریفیوز کر دیا شوکت مروت صاحب کی طرف سے جو ان کا پینل تھا وہ تقریباً کوئی بارہ سے چودہ وکیل تھے اور سب سے اچھی اور خوشائن بات یہ تھی کہ اس میں ہمارے بارہ وکیلوں میں سے بھی دو وکیل ایسے تھے کہ جنہوں نے وہاں جج صاحب کے سامنے یہ کہا اپننٹ گروپ کے وکیل میں سے کہ جی میں بے شک اپننٹ کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہا ہوں لیکن میری بھی شوکت مروت کے ساتھ انویسٹمنٹ ہے اور مجھے ٹرسٹ ہے کہ وہ میری انویسٹمنٹ کو لے کے کہیں نہیں بھاگے گا لیکن ناظرین دیکھیں ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم تو صرف ان کمپنیز کے خلاف ہیں ہم خلاف ہیں ان سربازوں کے جو اپنے دس پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ کے کمیشن کے خاطر اگلے کی پوری بیل زبا کر دیتے ہیں ہم خلاف ہیں اس نیٹورک مارکیٹنگ کے نیٹورک مارکیٹنگ کا نام کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے اور کونزی سکیم چلائی جا رہی ہے فور یوریل ٹریڈرز کے ساجد سین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ فارمنگ کا بزنس کرتے ہیں آج مجھے ان کے حاشم کی فون آئی اور اس نے کہا جی کہ آپ ثابت کریں ہم فراڈ ہیں آپ ثابت کریں بہت سے اس نے باتیں کی اس نے الزام لگایا میں نے اس سے جس بیہیو میں بات کیسے کہہ جی میں نے آپ کی ریکارڈنگ کی ہے میں نے کہا موسٹ فیلکم ریکارڈنگ کی ہے تو وہ وائرل کریں حاشم صاحب آپ جلدی سے انہوں نے کہا جی آپ الہیات اور ایک اور کوئی کمپنی ہے میں نے کہا آپ مجھے ایویڈنس دیں میں آلیڈی ان کے خلاف پروگرام کر رہا ہوں پھر انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہمارا دنیا پور میں فارم ہاؤز ہے آپ اکڑا میں کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے دنیا پور میں ہے میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں ساجد حسین کرائے کے گارڈ لے کے وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہا جی کہ آپ مجھے ایف ای اے کا نوٹس بتا دیں تو میں تمام انویسٹر سے ان کی انویسمنٹ نکلوا کے دوں گا تو سید حاشم آپ ماشاءاللہ سادات فیملی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس نصربازی میں خدا رہا نہ پڑھیں کیونکہ آپ کو بہت جلدی بدوائیں لگیں گے ان نصربازوں کو جو لگیں گی لگیں گی لیکن آپ اہلے بیچ سے ہیں تو آپ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی آپ نے کہا ایف ای اے کا نوٹس تو تائر نصیر یہ دعویٰ کر رہا ہے آئندہ دو سے تین دنوں میں آپ کو نوٹس جو مل رہا ہے اس کے بعد پھر تائر نصیر پروگرام کرے گا اور دیکھیں گے کہ سید حاشم صاحب ہمارے لئے انتہائی قابل اعترام ہے کیونکہ وہ سادات خاندان سے تعلق رکھے ہیں تو وہ کیا لوگوں کی جمع سرمایہ کاری ان کو واپس دلواتے ہیں یا نہیں پھر فور یو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے کیونکہ ایک مائن ایکسپٹ نہیں کرتا کہ آپ مہانہ آٹھ سے دس فیصد پروفٹ جنریٹ کر سکے ان کے پاس منی جنریشن کوئی نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے پھر آپ دیکھنے سمارٹ گروپ آف کمپنیز میں نے آپ کو بتایا کہ ایف آئی اے نے سمارٹ گروپ کے بلو ایریا کے دفتر میں چھاپا مارا تو وہاں پہ عزمہ خان جو ایک نصر بازن ہے جس کے خلاف تھانہ ترول میں اور تھانہ کھنہ میں بھی مقدمات درج ہیں اس نے ٹریڈنگ کے نام پر ایک شہری سے ڈائی کروڑ پر انٹھے تو وہ وہاں سے باگ گئی دیگر نصر باز باگ گئے پھر آج ایف آئی اے جو ہے انٹی کرپشن سرکل نے جو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں یہ آپ نوٹس صرف ایک چلا رہو جو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک ہے نوید اختر ان کو دوبارہ طلبی کا سمن جاری کیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے پچیس مارچ تک آپ پیش ہو آج ان کو سمن طلب کیا گیا تھا لیکن وہ آج پیش نہیں ہوئے پھر آپ دیکھنے کہ عمران کیانی جو ڈیریکٹر آپریشن ہے ان کو بھی ایف آئی اے کا نوٹس جاری ہو گیا ہے ملک رزوان ہے ایگزیکٹیو ٹیم لیڈر ہے ان کو بھی نوٹس جاری ہو گیا ہے راجہ ریاض ہے جو دبائی میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی نوٹس سرف ہو چکا ہے اس کے نام محمد ساکیب ریاض ہے ان کو بھی نوٹس ملنا ہے سید رحمان ہے ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے نزیر احمد خان ہے ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے ملک نوید صدیق اس کو بھی تلبیہ کا سمن جاری کیا گیا ہے برانچ منیجر ہیں فیصل بینک پرائیویٹ لیمیٹڈ کے اس کے علاوہ برانچ منیجر ہیں دبائی اسلامی بینک کے اور برانچ منیجر ہیں میزان بینک کے اور ان کو جو بینکوں کو لیٹر ناظرین جاری کیا گیا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ ان کی کتنی انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں اور یہ کتنا ٹیکس پی کر رہے ہیں اور جو یہ ٹیم لیڈر جو نو سرباز ہیں جن میں عزمہ خان اچھا عزمہ خان کے جو ایفیکٹیز ہیں یہ میں نمبر اس لئے دیتا ہوں کہ آپ اگر عزمہ خان کے ڈسے میں ہیں کیونکہ آل ریڈی عزمہ خان کے اوپر مقدمہ در سے تو خدارہ آپ رابطہ کریں آل ریڈی اس کے خلاف کورڈ میں کیسیز ہیں اس کا جو خانون ہے جو وسی مکرم جو اس وقت دبائی میں آپ کے پیسوں سے یہ عیشی مار رہا ہے تو آپ عزمہ خان کے خلاف گیرہ تنگ کریں گے اب وہ شخص انشاءاللہ یہ کیس جیتے گا کیونکہ وہ حق اور سچ پہ ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کو تلبی کے نوٹس جاری ہوئے ہیں اب سمارٹ گروپ کا بھی تقریباً تھیا ٹھپا ختم ہو جائے گا پھر آتے ہیں آئی ایس ایم مار گروپ آف کمپنیز کے مالک جو شوکت اللہ مروت ہے ناظرین آج ان کو اسلام آباد کی علاقہ مجسریٹ میں پیش کیا گیا جو عدالت تھی وہاں پہ دلائل ہوئے عدالت نے پھر دو روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا اور شوکت اللہ مروت کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر تھانہ شالی مار پولیس کے حوالے کر دیا گیا اب شوکت اللہ مروت کے خلاف فیصل آباد میں کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا جن کی کرونڈر پر ایک انویسمنٹ ہے انہوں نے بھی درخواستیں دے دیا فیصل آباد ہو گیا لاہور میں آلیڈی مقدمات درج ہے اسلام آباد میں مقدمات درج ہے کراچی میں مقدمات درج ہونا شروع ہو چکے ہیں ایف ای اے انکواری شروع کر چکی ہے ایف ای اے کی شنید ہے جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ آئندہ تین سے چار دنوں میں ایف ای اے بھی مقدمات درج کر رہا ہے پھر یہ ایک اور جو نیا مقدمہ تھانہ شالی مار میں درج ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس شخص نے بڑی حمد کیا ہے اور اس نے مقدمات درج کروایا ہے یہ آپ تھانہ شالی مار کا مقدمہ ہے سعید قریشی نے اور اس نے دو دائی کروڑ پیسے زائد کی اماؤنٹ خرد برکہ جو ہے وہ کہا ہے کہ اس نے انویسمنٹ لی اور شوکت اللہ مروت نے اور اس مقدمے میں جو سب سے اہم بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اس مقدمے میں شوکت اللہ مروت کی اور کائنات مروت کو نامزت کیا گیا ہے اب یہ کائنات مروت ایک نیا کردار سامنے آ گیا ہے اب کائنات مروت کے اوپر بھی مقدمات درج ہونا شروع ہو چکے ہیں تو ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ کرے یہ تمام جو نوصر باز ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت کی راستہ دکھائے اور ان نوصر بازوں کی دلوں میں رحم آئے یہ فراڈ کرنا چھوڑے اور لوگوں کی جمع پونجی پر عیاشی مرنا چھوڑے اب یہ شالی مار میں کائنات مروت کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوئے پتا ہے جا رہا ہے کہ یہ مطرمہ جو ہیں شوکت اللہ مروت کی جو ہے ہمشیرہ ہے اب ہمشیرہ کا کتنا کردار ہے یہ تو تفتیش میں ہی سامنے آئے گا لیکن اب شوکت اللہ مروت کا مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اس کا باہر نکلنا مشکل ہو چکے ہیں کراچی نیب بھی انکوائری کر رہے ہیں ایف ایے بھی انکوائری کر رہے ہیں تھانوں میں مقدمات درج ہونا شروع ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ لگتا یہی ہے کہ شوکت اللہ مروت اب لوگوں کو ان کا سرمایہ واپس دے گا تو اس کی جان چھوٹے گی فور یو ریل ٹریڈرز اور سمارٹ گروپ آف کمپنیز اور اللہ حیات گروپ آف کمپنیز کے مطلق انشاءاللہ آگے پروگرام میں کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام تک لے بن مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ